اسلام علیکم دوستو تو آج ہماری ریسیپشنیس ٹریننگ کی یہ کلاس نمبر تھارٹین ہے تو کلاس نمبر تھارٹین میں آج میں آپ کو ایکسل میں یہ سکھاتا ہوں کہ اگر ریسیپشنیس ایکسل یوز کرتی ہیں تو ایکسل میں وہ نیم لکھتی ہیں تو نیم کس طریقے سے لکھیں گی کولم کس طریقے سے بنائیں گی اور اس نیم کو آپ سورٹنگ کس طریقے سے کر سکیں گے ایسینڈنگ آرڈر ڈیسینڈنگ آرڈر میں یا فلٹر کیسے لگا سکیں گی تو کوئی بھی ہم آپشنز ہوتے ہیں اس کو ہمیں کلائنٹس دیں تو ان کے نیمز لکھنے ہیں تو اس کو کیسے ایسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ آرڈر میں ہم سیلیٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چینل کا نام ہے پاکستان فری ایڈیوکیشن آپ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے ریٹ کرر کا وہ دبائیں اور بیل بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری نئی آنی والی جتنی ریسیپشنیس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ملتی رہیں آپ کو تو سب سے پہلے آپ نے ادھر جانا ہے اور آپ کو سب سے پہلے پروگرام میں جا کے ایکسیل کھول لیجیگا یہ میکروس آفیس میں جانے کے بعد آپ نے ایکسیل کھول لینا ہے اور نیو ورکشیٹ لے لیجیگا ورکشیٹ نیو لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایکسیل کے اندر یہ سیل ہوتا ہے جیسے میں آپ کو ہوتایا تھا یہ کولم ہے ہمارے پاس یہ جو سی ڈی ای کولم ہے جو ورٹیکل میں ہوتا ہے کولم کہتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس یہ روز ہیں جو ہی겠습니다 اس کو روز کہتے ہیں то سب سے پہلے آپ نے ایکسیل میں کیا کرنا ہے پیج لی آؤٹ جیسے میں نے لانچ کلاس میں بتایا تھا پیج لی آؤٹ میں جانے کے بعد سائز میں جانا ہے سائز میں جانے کے بعد اب یہاں سے جا کے انسٹ میں جائیے گا انسٹ میں جانے کے بعد ٹیکس میں چلے جائیے گا ٹیکس باکس اور یہاں سے ٹیکس باکس میں جانا ہیے دیکھیں ٹیکس باکس آگیا ٹیکس باکس آنے کے بعد آپ نے اپنے ہوتل کا نام جو بھی آپ کے ہے ادارہ اس کا نام لکھ لیا ABC کمپنی لکھ لیا اس کے بعد آپ نے سیلیکشن کی سیلیکشن کرنے بعد اس کو سائد بڑھا کر دیا اور سینٹرلائز کر دیا اور اس کو اچھا سا آپ کلر دے دی آپ ٹیکس کا کلر بھی دے سکتے ہیں یہاں سے جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے ٹیکس کا کلر آپ دے سکتے ہیں وائٹ دے دیتا ہوں میں یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو کچھ دوسرا دینا تو گری بھی دے سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کھا لکھنا ہے نیم لکھنا ہے تو نیم کے بعد سپیس دیکھیں ٹیپ کو بٹن دبائیں گے تو سپیس آ جائے گا پھر اپوائنٹمنٹ ڈیٹ اپوائنٹمنٹ ڈیٹ اپوائنٹمنٹ ڈیٹ دی اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو تھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہی دیکھیں یہ بڑا بھی ہو جائے گا نیم بھی آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکس بوکس کو آپ کوئی پر بھی علاقے بعد میں رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے نیم لکھ لیا جیسے علی ہے کاشیف ہے اسلم ہے بسمہ ہے سنہ ہے اور بائیز ہے اور ساجید ہے اور وسیم ہے یہ نیم ہم نے لکھ دیا اپائنمنٹ ڈیٹ آپ ڈال سکتے ہیں اپائنمنٹ ڈیٹ کچھ بھی ڈال دیں دس اور گیارہ دو ہزار بیس دو ہزار بیس اس کے بعد نو گیارہ دیس اس کے بعد تین گیارہ تین گیارہ دو ہزار بیس تو آپ دیکھو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ نے سورٹنگ کرنی ہے ایسینڈنگ آرڈر میں اور ڈیسینڈنگ آرڈر میں تو یہ ضرور آپ نے دیکھنا ہے دو گیارہ دوزار بیس ایک گیارہ دوزار بیس دوزار بیس چودہ دوزار بیس پندرہ دوزار بیس یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ ہوگیا اب آپ نے اس کو الائنمنٹ کر لینی ہے کئی پر بھی لیپٹ کر لیں رائٹ کر لیں میں نے سینڈرلائز کر لی اس کو مجھے سیلیکٹ کر کے اس کو ایسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے سینڈنگ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے نیم بائز چلوں گا میں کہ سب سے پہلے A الپا بیٹھا ہے پھر B الپا بیٹھا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوا صورت کا بٹن ادر آرہا ہے صورت تو A to Z جیسی میں جاؤں گا یہ بولنا expand this selection continue with current selection آپ اسی کو میں expand کر دیتا ہوں تو دیکھیں پہلے selection پر آپ نے دینا ہے علی ہے 10-10 تو دیکھیں گا 10-10 پر آنا چاہیے یہ دیکھیں علی 10-10 پر آرہا ہے بلکل صحیح ہے 10-10 پر آرہا ہے اور باقی جو چیزیں صورت ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی select تو پہلا option کریں گے تو وہ selection ہوگی second option کریں گے تو صرف جو ہے وہی select ہوگا جو آپ چاہیں گے جو selection میں جو ہوگا وہی آپ چاہیں گے تو وہی select ہوگا اس طریقے سے آپ کے selection ہو جاتی ہے تو پہلے option کو رکھے آپ نے select کرنا ہے جیسے میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں یہ ascending order ہوگیا a کے بعد a پھر b پھر k پھر s w اب آپ descending order میں بھی کر سکتے ہیں یہ بٹن دبایا یہ دیکھیں پہلا بٹن اب دیکھیں مثال کو طرف بسمہ 2 ہے بسمہ 2 پر ہے تو 2 پہ آپ نے ادھر آ جانا ہے اور sort کر دینا ہی دیکھیں بسمہ 2 پہ ایسے ہی آیا بلکل یہ آپ آئے ہوئے descending order descending order کا مطلب یہ بڑے سے چھوٹا اور ascending order کا مطلب یہ چھوٹے سے بڑا تو ہمارے چینل کو آپ ضرور subscribe کریں like کریں اور share کریں شکریہ